موسیقی موسیقی گردھر نام کا آدمی رہتا تھا گردھر ہر کسی سے جلتا رہتا اور ہمیشہ کڑوی باتیں بولتا تھا ایک دن شام جنگل لکڑیاں لینے جاتا ہے پر تھنڈ زیادہ ہونے کے کارن سبھی لکڑیاں سیلی ہوتی ہیں اس لیے وہ واپس لوٹاتا ہے لکڑیاں نہ ملنے کے کارن شام پریشان تھا اے بھگوان اب میں میری پتنی کو کیا کھلاؤں گا اتنی تیز دھنڈ میں کوئی گرم کپڑا بھی نہیں ہے میرے پاس راستے میں اسے ایک بوڑھی اممہ ملتی ہے اممہ کے پاس لکڑیوں کا گھٹھر تھا شام نے دیکھا اممہ پریشان تھی کیونکہ وہ بہت بوڑھی تھی شام نے ان کی مدد کرنے کا سوچا اممہ کیا میں آپ کی ان لکڑیوں کو اٹھانے میں مدد کر سکتا ہوں ہاں بیٹا پر یہ بہت بھاری ہیں پاس ہی میں میرا گھر ہے تم چاہو تو انہیں میرے گھر پہنچا کر میری مدد کر سکتے ہو شام ان لکڑیوں کو اٹھا لیتا ہے اور اممہ کے گھر جا کر رکھ دیتا ہے اممہ شام کو دیکھتی ہے شام پریشان ہوتا ہے اممہ شام کی پریشانی سمجھ جاتی ہے اور وہ شام کو باہر رکھنے کو کہتی ہے اممہ گھر کے اندر جاتی ہے اور ایک جادوی سویٹر لاکر شام کو دے دیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا یہ جادوی سویٹر ہے یہ تمہاری ہر پریشانی میں مدد کرے گا جب بھی تم اسے پہن کر کسی چیز کو چھو گے وہ سونے کی بن جائے گی شام اممہ کو دھنیوات کر کے اپنے گھر چلا جاتا ہے اور سب ہی بات اپنی پتنی کو بتا دیتا ہے اس کی پتنی میں سب سن کر بہت آشرے کرتی ہے اور شام سے کہتی ہے اے جی ہمارے تو بھاگ کے کھل گئے چلو ہم اسے آزما کر دیکھتے ہیں تب ہی شام وہ جادوی سویٹر پہن لیتا ہے اور پاس رکھی پلیٹ کو ہاتھ میں لے لیتا ہے ہاتھ میں لیتے ہی وہ پلیٹ جھٹ سے سونے کی پلیٹ بن جاتی ہے اسی جادوی سویٹر سے شام بہت امیر انسان بن جاتا ہے اور گریبوں کی مدد کرتا ہے اسی طرف پڑوز کے گیردھر کو یہ بات حضم نہیں ہوتی وہ شام کی ترقی کو دیکھ کر من ہی من جلتا رہتا ایک دن شام جب جادوی سویٹر کا استعمال کر رہا تھا تبھی گیردھر اسے یہ سب کرتے ہوئے کھڑکی سے دیکھ لیتا ہے اوہو تو یہ راز ہے اس کی ترقی کا آج ہی رات میں میں شام کی جادوی سویٹر چرا لوں گا اور پھر ایک ابھی رات میں بن جاؤں گا اسی رات گیردھر شام کی جادوی سویٹر چرا لیتا ہے اور گھر آتے ہی جادوی سویٹر پہن لیتا ہے جیسے ہی گیردھر جادوی سویٹر پہنتا ہے ایک مکھی اس کے ہاتھ پہ بیٹھ جاتی ہے اور اسے بھگانے کے چکر میں وہ اپنے ہی آپ کو چھو لیتا ہے اور تب ہی وہ سونے کا بن جاتا ہے اس لئے کہتے ہیں نا دوستوں لالج بری بلا ہوتی ہے جیسے ہی گیردھر شام کی